الحمدللہ شب العالمين والصلاة والسلام على سیجد الانبیاء والمسلمين وعلى آلہی وآصحابہی اجمائین المعباد دست الحج کو جو کام کرنے کے تھے یعنی رمی کرنا زبال سے پہلے اور پھر اس کے بعد نہر قربانی اور حلق سر کے بال کٹوانا یا مدوانا اور اس کے بعد توافع زیارت ان تمام عامال سے دست الحج کو فارغ ہو جانا چاہیے اور توافع زیارت اس کے بعد کیارہ اور بارہ زلحج کو بھی اگرچے کیا جا سکتا ہے اور بغیر کراہت کے چائز ہے کہ بارہ زلحج کو سورج ٹوپنے سے تہلے توافع زیارت کر دیا جائے یہ آخری تواف جو فرض ہے اس کے بعد سعی بھی ہے اور یہ سعی اگر کسی انسان نے قرآن کا احرام باندھا ہو تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ حج شروع ہونے سے پہلے ایک نفلی تواف کرے اور اس کی تبعہ میں یعنی اس کے بعد ایک سعی بھی اسی نیت سے کر لے کہ اللہ جو سعی توافع زیارت کے بعد کرنی تھی وہ آج کرتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ انسان اس دن پھر سعی نہیں کرے گا اور اس کے لئے افضل یہی ہے البتہ تمتو اور جنہوں نے حج سرات کا احرام باندھا ہے ان کے لئے یہ ہے کہ وہ توافع زیارت کے بعد سعی کریں اور یہ سعی سادہ کپڑوں میں ہی ہوگی اور اگر کسی نے فرض کر لیجئے کہ توافع زیارت کے لئے آیا بارہ زلحج کو ابھی تک اس نے یعنی رمی کی اور پھر نہر کیا پھر اس کے بعد حلق گیا اور کپڑے نہیں تبدیل کیے اور اسی حالت میں وہ آگیا توافع زیارت کے لئے احرام باندھا ہوا تھا کسی وجہ سے نہیں احرام اتار سکا تو اب وہ اسی احرام میں سعی بھی کرے گا وگر نہ عام طور پر اکہ دکہ افراد کو چھوڑ کے سب لوگ اس دن توافع زیارت کے بعد سعی سادہ کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی شاہیے کہ سعی بزات خود کوئی عبادت نہیں ہے سعی اسی وقت عبادت بنتی ہے جب وہ توافع کے تعبیر آئے اور یہ اس کیے کہا جا رہا ہے کہ توافع زیارت کے دن اب جو آپ جا کر سعی کریں گے تو سادہ کپڑوں میں کریں گے ٹھیک ہے کہ اس کے علاوہ عام دنوں میں سال میں کئی مرتبہ لوگ جس طرح تواف ایک مستفل عبادت ہے اسی طرح یہ سعی کرنے کے لئے آتے ہیں اور سادہ کپڑوں میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صفحہ اور مروع کے سات چکر لگانا یہ بھی ایک عبادت ہے انہیں بتانا شاہیے کہ عبادت اس وقت دنے گی جب یہ تواف کے بعد آئے گی تواف کے بعد ہوگی تبھی عبادت ہوگی وگرنہ سعی بزار سے خود کوئی عبادت نہیں ہے جیسے تواف عبادت الگ ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینا چاہے آپ تواف کر رہے ہیں یا بغیر تواف کے ہیں وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے اسی طرح زمزم کا پینا یہ مستقل عبادت ہے لیکن سعی مستقل عبادت نہیں ہے جب تک کہ وہ تواف کے تابع نہ آئے حضور عبادت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ سارے احکامات جو بتائے ہیں لوگوں کو بار بار فرمایا تھا کہ خضوعنی مناسککم مجھے دیکھو اور یہ جو حج کر رہے ہو مجھ سے سیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی فرمائی تھی تو حضور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جرمی علیہ راہی لتہی آپ سواری پر تھے رمی فرمائی یوم النہر قربانی کے دن یعنی دس سلحج کو یقول اور آپ نے اشارت فرمائی لکا خضو مناسککم دیکھو اور حج کے مناسک مجھ سے سیکھو لے لو مجھے دیکھ لو اور اشارت برمائی لا ادری لعلی لا اہج بعد حجتی حاضی ممکن ہے اس سال کے ہی جو حج ہے نا اس کے بعد پھر میں حج نہ کروں نہ کر پاؤں گویا یہ بین السطور اس بات کی اطلاع تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا آخری موقع ہے جب اتنی بڑی دعداد میں لوگ انہیں دیکھیں اور حج کو سیکھیں تو دسکل حج کے بعد اب گیارہ بارہ اور تیرہ یہ تین دن رہ گئے ان میں سے دو دن تو زیادہ ضروری ہیں اور تیسرہ دن حج کرنے والے کی اپنی حمد قوت استطاعات کو دیکھ لے وگرنا تو سنت کے مطابق تیر دن کی بھی رمی ہے اور امام خطبہ دے گا تو اس خطبے کا سننہ ہنفی اور مالکی فقہا رحمہم اللہ دونوں کے نزدیک سنت ہے حضرت عبد الرحمان بن معاز قیمی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو دعود میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وَنَاہُنُ بِمِنَا اور ہم مِنَا میں تھے اور یہ ایک لاکھ سے اور زیادہ افراد تھے تو وہ کہتے ہیں فَفُطِحَتْ اَسْمَعُونَا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دی کوئی سنتمانے میں لاؤڈ سپیکر اور ایسی چیزیں تو تھی نہیں حتیٰ کُنَّا نَسْمَا وَمَا يَقُول حتیٰ کہ ہم سن رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَنَاہُنُ فِي مَنَازِ لِنَا ہم اپنے خیموں میں تھے جہاں جہاں ایک لاکھ افراد جہاں جہاں مِنَا میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضور عبد الرحم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ہم اس خطبے کو سن رہے تھے اور ان مناسق کو ہم سیکھ رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کیلئے تشریف لے چلے اور آپ نے لوگوں کو سکھایا اور آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی گنکریوں سے رمی کرنی ہے ثم امر المہاجرین فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہاجرین کو فَنَزَلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِد آپ نے فرمایا مسجد کے سامنے کے حصے میں ٹھہراؤ ان کو مہاجرین کو فرمایا تم لوگ اپنے خیمیں یہاں لگاؤ اور انسار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ لوگ مسجد کے پیچھے اپنے خیمیں لگائیں اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اجازت ملی کہ وہ لوگ اتریں اور اپنے اپنے خیمیں لگائیں ایسا ڈسپلن تھا کہ ایک لاکھ افراد کھڑے ہیں اور کیا مجال ہے کسی کی کہ اپنے خیمیں لگائے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں کہ کس کو کہاں پر ٹھہرنا ہے اور پھر خیمیں لگائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پہا خطبہ دیا اور یہ خطبہ گیارہ گیارہ کو زہر کی نماز کے بعد دیا جائے گا اگر امام اس خطبے کو دے گا تو اس کا سنت سنت ہے اور امام کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ وہ دو خطبے پڑھے مگر دونوں کے درمیان نہ بیٹھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیئے تھے دو اور اس کے درمیان آپ تشریف فرما نہیں ہوئے اور حج کے مسائل لوگوں نے پوچھے ہیں اس وقت بھی منا میں بھی اس کے علاوہ بھی یہ حج کے مسائل کا سکھانا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ رہا ہے ابو بکر بن عبد الرحمن ہے وہ راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ مروان جو تھا ظالم بن عمیہ کا اور اس کی روایتیں تو بہت جگہ آتی ہیں دنیا دی طور پر یہ ظالم آدمی تھا یہ یزید حجاج بن یوسف ایک سے ایک بڑھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مروان جو تھا اس نے اپنے ایک قاسد کو بھیجا ام ماقل رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان سے معلوم کر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں کیا معاملہ تمہارا پیش آیا تھا تو وہ فرمانے لگیں کہ میرے شوہر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے تیار ہوئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں مجھے بھی حج کرنا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں یہاں تک کہ ہم دونوں میاں بیوی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے ارث کیا اللہ کے رسول مجھ پر حج ہے اور ابو ماقل جو ہیں ان کے پاس ایک اونٹ ہے تو ابو ماقل نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اس اونٹ کو جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں وقف کر چکا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماقل کو دے دے اور یہ اس پہ حج کر لیں اور حج بھی تو اللہ ہی کی راہ ہے تو انہوں نے اپنا اونٹ انہیں دینے کا ارادہ کر لیا یا دے دیا تو کہتی تھی کہ مروان کے قاسد سے انہوں نے فرمایا کہ انہیں بتانا جا کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارث کیا کہ انی امرتن قد قبرتو و سقنتو میں ایسی عورت ہو گئی ہوں اور بہاپا آ گیا ہے اور بیمار ہو گئی ہوں تو کوئی طریقہ ایسا ہے کہ میں حج پہ نہ جاؤں آپ کے ساتھ اور کوئی ایسا عمل کر لوں کہ آپ کے ساتھ جانے کا ثواب اس عمل میں مل جائے اس کا بدل کوئی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امرتن کی رمضان رمضان میں امرہ کر لینا تجزی و حجتن یہ حج کے لیے تیرے کافی ہو جائے گا یعنی ثواب اتنا ملے گا یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کی صحت تھی کو انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا تو اگر کسی انسان کی صحت ٹھیک ہو تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہے اور صحت دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اس کے باوجود رمضان میں امرہ کر لی اور حج سے بچہ ہے یہ مسئلہ یہاں سے نہیں نکل سکتا ام ماکن ہی کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا جب فرمایا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا اور اونٹ جو تھا وہ ابو ماقل رضی اللہ عنہ نے رکھا وہ اتا جہاد کے لیے اللہ کی راہ کے لیے اور ہم لوگ بیمار ہو گئے یہاں تک ابو ماقل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ تشریف لے گئے حج کے لیے تو جب حج کر کے واقع تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ عنہ مجھ سے پوچھا فرمایا یا اممہ ماقل اممہ ماقل مامنا کے ان تخرجی معانا کیا ہو گیا کیوں مارے ساتھ نہیں گئی حج پہ کس چیز میں منع کر دیا روک دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو ماقل کی وفات ہو گئی اور ایک اونٹی تھا جس پہ حج کرنا تھا تو ابو ماقل نے وسیعت کر رہی تھی کہ یہ جہاد کے لیے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ فہلہ خرجتے علیہ کیوں نہیں اس اونٹ پہ تمہارے ساتھ چل پڑی ہمارے بات آ جاتی فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ حج بھی تو جہاد کی طرح ہی ہے اللہ کی راہ ہے یعنی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ فَأَمَّا اِذَا فَاتَتْكِهَا ذِهِ الْحَجَّةُ مَعَانَا اممہ ماقل یہ حج تو تمہارا رہ گیا میرے ساتھ نہیں کر سکی تم فَاتَ مِلِی فِي رَمَضَانَ تو دیکھو رمضان جب آئے تو اس میں ایک عمرہ کر لینا اور وہ عمرہ جو ہے وہ تمہارا اس حج کے برابر ہو جائے گا قانت تقول امم ماقل رضی اللہ عنہ کو بڑی خوشی تھی اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں جو میں نہیں جا سکی تھی ان کے ساتھ اس کا ثواب میرے لئے ارشاد فرما دیا کہ میں اس وقت کر لوں رمضان میں عمرہ تو مجھے وہی ثواب ملے گا تو فَتَانَتْ تَقُول ام مَاقل رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہتی تھی الحج حجتن حج تو پھر حجی ہے وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةً اور عمرہ بحرال عمرہ ہے لیکن لوگوں دیکھو قد قال حَذَا لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرما دیا تھا مَا عَدْرِي عَلِيہ خاصتاً میں نے ہی پوچھا نہ مجھے پتا ہے کہ خاص طور پر مجھے رعائد بھی تھی کہ اگر میں رمضان میں عمرہ کر لوں گی تو مجھے اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا یہ خاص میرے ہی لئے ہے یہ عمت کے لئے یہ عمِ مَاقل رضی اللہ عنہ ہی کے لئے نہیں تھا محدثین کا خیال یہ ہے اور فقہا کا کہ یہ حج اس انسان کے لئے ہے جو رمضان میں عمرہ کر لے کیونکہ ابودعود میں ہی روایت آئی ہے حضرت عبداللہ عدی عباس رضی اللہ عنہ ہمارکی اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آخری حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنی شوہر سے کہا ممکن ہے یہی عمِ مَاقل رضی اللہ عنہ کا قصہ اور یہ بھی ممکن ہے کوئی اور ہوں کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی تھے تو یہ قصہ کیوں اور بھی پیش آسکتا ہے تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کیلئے مجھے جانا ہے اور تم مجھے اونٹ دے دو تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں سواری نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پلان اونٹ ہے وہ تم مجھے کیوں نہیں دے دیتے تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ ذا کا حبیث تھی سبیل اللہ عز و جل وہ اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے میں نے وقف کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے بیوی خاموش ہو گئی اور غالباً اس نے کہا ہوا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھو تو یہ آئے بلجنے باس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں راتی تقریع علیہ السلام ورحمت اللہ میری اہلیہ نے آپ پہ آپ کو سلام پیش کیا ہے اور اللہ کی رحمت کی دعا آپ کے لئے مانتی ہے اور وَإِنَّهَا سَعَلَتْنِي الْحَجَّ مَاكُ اور وہ کہتی ہے کہ یہ حجت الویداء جو ہے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے مجھ سے اور میں نے اسے کہا کہ کہتے ہیں حج کرو گی سواری نہیں ہے تو اس نے کہا کہ فلاں ہوں تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو اللہ کی رامی جہاد کیلئے میں وقف کر چکا ہوں وَإِنَّهَا عَمَرَتْنِي اور اس نے مجھے پھر یہ کہا کہ اللہ اگر رسول سے پوچھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ ان کے ساتھ حج کرنے میں جو ثواب ملے گا اس کے برابر ہو جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکر احاد سلام ورحمت اللہ وبرکاتہی اپنی اہلیہ کو جا کے میرا سلام کہنا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اس پہ نازل قور کیجئے اس حدیث پہ اس خاتون نے سلام پیش کیا تھا تو اس نے کہا اللہ کی طرف سے سلامتی اور خدا کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے بعد برکت کو بھی سلام کا طریقہ تھا کہ جو کوئی انہیں سلام پیش کرتا تھا وہ ایک درجہ بڑھا کر اسے جواب دیتے تھے اور یہی قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب اتنا دو جتنا اس نے کہا یا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بھی ایک سٹیپ ایک درجہ آگے بڑھا دی مثلا اس نے کہا سلام علیکم تو اس کے جواب نہیں یہ کہا جائے کہ والیکم السلام یہ تو برابر ہو گیا اور اگر کوئی کہتا ہے والیکم السلام رحمت اللہ تو وہ ایک درجہ بڑھ گیا نا تو یہ طریقہ اسلام نے سکھایا یہ تہذیب نہیں ہے جیسے آج کل ہے کہ آپ فون پہ سلام کیجئے کسی کو یا ویسے تو وہ آگے سے صرف والیکم یا والیکم اتنا ہی کہتے ہیں کہ طریقہ تلسل نہیں سنت تو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے کہ یا تو اتنا ہی جواب جتنا اس نے کہا یا اس سے بڑھ کے دو تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بیوی سے میرا سلام کہنا رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت اور برکتیں اس کے شامل حالوں وَأَخْبِرْهَا اور اسے کہنا کہ اَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي کہ یہ جو عمرہ رمضان میں ہے یہ ایسے ہی ہے جسے میرے ساتھ حج کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے بللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کرنے کے برابر ارشاد سرمایا اس لیے حج کے مسائل لوگ پوچھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے بنا میں یہ جو بار بار فرمایا ہے کہ دیکھو مجھ سے ان مسائل کو سیکھو تو یہ جو حدیث سب سے پہلے آگئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ مسجد کے سامنے خیمے لگاؤ اور انسار کو فرمایا کہ مسجد کے پیچھے اور باقی پر لوگوں کو اجازت دی کہ اب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خیمے لگا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حج کے مسائل بیان کرے اور دو خطبے دے لیکن دونوں کے درمیان بیسے نہیں ہمارے نزدیک ہنفی فقہہ اور مالکیوں کے نزدیک یہ سنت ہے رحمہ اللہ اور اب جیارہ کی رمی ہے تو جیارہ کے دن میں ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ زوال کے بعد زہر کی نواز امام کے ساتھ اور جیسے ساتھ سالحج کو خطبہ ہوا تھا ایسے ہی منافق کا بیان امام کرے لیکن اب یہ سنت ختم ہو گئی امام تو آتا ہے بیان کرتا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا لاکھوں کے حساب سے حاجی ہوتے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے مسجد میں ہوتے ہیں باقی سارا وقت لوگ جیارہ کو چکے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں احرام کی بندشوں سے عام طور پر اس یہ کھانا پینا سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور سنت کو ترک کر دیتے ہیں اس امت نے جن سنتوں کو ترک کر دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیارہ زلحج کو زہر کی نماز کے بعد کا خطبہ مسجد میں نہیں سنتے اور پھر سورت کا زوال تو ہو جائے گا زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے آج کے دن اور زہر کی نماز رمی سے پہلے پڑھ اور سنت یہ ہے کہ پہلے اب جمرہ اولہ کی رمی کرنی ہے اور وہ مسجد خیف سے بالکل قریب ہے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی اور لوگ اسی طرف جا رہے ہوتی ہیں تو مسجد خیف کے قریب ہے جمرہ اولہ اس کی رمی سب سے پہلے اور اس طرح کھڑا ہو جائے کہ جمرہ جو ہے اس کے درمیان اور کعبت اللہ کے درمیان ہو یعنی کعبہ کی طرف کی سمت میں چہرہ کر لے اور دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف سے زیادہ ہو اور صدب اللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا ان کے شاگردوں نے اور وہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف سے زیادہ تھا ان کا اور دائیں طرف کا جو عبرو تھا ان کا آنکھ مبارک کا وہ اس کے بالمقابل آ گیا تھا وہ اتنا ایک طرف ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا اور انہوں نے ایسے ہی رمی فرمائی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رمی کرتے ہوئے اس مقام پر اس ہستی کو ایسے ہی رمی فرمائی تھے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیں طرف سے زیادہ دائیں طرف کا حصہ ہونا چاہیے بس کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کے ویسے جس طرف نہیں مکلے بغیر کراہت کے جائز ہے لیکن زیادہ کمال کی چیز جو حاصل کرنی ہے تو پھئی یہ کم کر گرنے کی جگہ جو ہے وہ ایک گول دائرہ بناوا ہے بس اس کے اندر اندر کم کر گرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک کر کے ساتھ کم کر پھینکنے جیسے کہ اس سے پہلے دن میں یعنی دس دلحج کو جمرہ اقبہ پر پھینکی تھی آخری وہاں شیطان کی پٹائی ہوئی تھی اور مارے تھے کنکر اس کو ایسے ہی آج جمرہ اولہ پہ اب ایک دو اور تین کے حساب سے چلنا جمرہ اقبہ پر اور کنکر پھینکنے کی کیفیر پہلے بھی عرض کر دی تھی جمرہ اولہ کی رمی ختم کر کے بس ایک طرف کو بہتر یہ ہے کہ بائیں طرف کو آگے ذرا سا چلے جانا چاہیے اور جہاں لوگوں کا حجوم مرش یہ چیزیں نہ ستائیں اور لوگوں کو دکت اور تنگی نہ ہو تو جمرہ اولہ کو اپنی پیش کے پیشے رکھ کے قبلہ رکھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ بہت زیادہ اٹھا کر اللہ سے خوب دعا مانگنی چاہیے پسرت سے دعا مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قویم دعا اس مقام پر مانگتے تھے کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکے یعنی دھائی پارے اچھے سے اچھا حافظ تھی سورہ بقرہ کو دھائی پاروں کو آت پون گھنٹے سے کم نے کیا پڑھ سکتا ہے اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور اگر اتنی بھی حمد نہ ہو سکے تو فقہہ کہتے ہیں کہ کم سے کم دیس پتچیس آیات کے برابر اتنا تو آدمی ٹھہرے گی ادنا درجہ کی بات ہے اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے جن لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہے ان کے لیے اس پوری امت کے لیے وہاں دعا کرتا رہے یہ حج اگر مسلمانوں کو کرنا آ جائے تو ان کے حالات ساری دنیا میں تبدیل ہو جائیں انہیں حج ہی کرنا نہیں آتا ایسی افرہ تفریح مچی بھی ہوتی ہے ایسی بہنگم پناہ ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی طریقہ کسی نے سکھایا نہیں وحشیوں کی طرح ٹوٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں رمی کے لیے اور ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اب یہ جمرہ اولہ ہوا اس جمرہ اولہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو جمرہ بستہ کہلاتا ہے لکھا ہوا بھی مل جائے گا اس پر بھی اسی طرح رمی کرنی ہے جیسے جمرہ اولہ پر کی اور جمرہ بستہ کی رمی کے بعد پھر یہاں پر بھی دعا مانگنی ہے اب بائیں طرف آگے نہیں بڑھنا لیکن یہ تو باتیں اس سب کی فقہہ نے لکھی تھی دائیں اور بائیں کی جب وہاں پر اتنی بنجائش نہیں ہوتی تھی اب تو بہت بنجائش ہے جہاں آسانی سے کھڑا ہو سکے اور ایسی جگہ کھڑے ہو جانا چاہیے جہاں کم کرنا پڑیں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو تاکہ دل سے دعا مانگے اور یہاں پر وقوف اور دعا اسی طرح سب نہیں ہے جس طرح پہلے جمرہ پر کی تھی قبلہ کی طرف مو کر کے ہاتھ بڑھا پر اللہ سے بہت ہی زیادہ بانگے اور یہ برابر تصور رہے کہ یہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن جس سے مانگ رہا ہوں اس کے بس میں تو سب کچھ ہے رمی کرنے کے بعد یہ دونوں جمرات ایسے ہیں جن پر رمی کے بعد دعا مانگنی ہے حدیث میں آیا ہے ام المومینین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی یہ بہت اختہ سند کے ساتھ آئی ابو دعود میں اور کہتی ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کہ افعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخری یومین صلی اللہ زہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں حج میں آخری دن جب آپ نے زہر کی نماز پڑھی ثمہ رجع الہ مینہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخری میں حرفات اور اس کے بعد رات کا قیام جو مزدلفہ میں تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست الحج کو قربانی اور تواف زیارت اس سے فارغ ہو کہ تشیق لائے مینہ میں جو سی آئیشہ رضی اللہ یہی قصہ بیان کری ہیں فَمَكَّةَ بِهَا لَيَالِي ایام تشریق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دنوں میں تھیرے ہیں یعنی مراد ان کی یہ ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا ہوئے دس دیارہ بارہ اور تیرہ زلحج کو جرم الجمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پر رمی فرمائی ایک ازالت شمس جب سورج کا زوال ہو گیا اسی لئے ہنفیف کہا کہ سورج کے زوال سے پہلے دیارہ زلحج کی رمی درست نے رب المومنین رضی اللہ پھر اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنکر مارے اور ہر ایک کنکر کے ساتھ تکبیر بھی کہتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرے کو رمی کی جمرہ اولہ کی پھر کیا کیا اس رمی کے بعد پھر دوسرے کی فیتیل القیام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رمی کے بعد یعنی پہلے کے بعد پہلی مرتبہ دوسرے جمرے کے بعد دوسری مرتبہ بڑا طویل قیام کیا ویتضوغعو اور اللہ سے بڑی آجوزی کے ساتھ مانگ ترے ویرم صالحہ اور رسول اللہ نے نے تیسرے جمرے کی بھی رمی کی وَلَا يَقِفُ وَإِن دَهَا اور دعا کے لئے نہیں تھیر تو سنت یہ ہے کہ دونوں جمرات کی رمی کرے پہلے کی دوسرے کی یہ گیارہ ذرحج کو اور دونوں کے بعد دعا مانگی ہے اور اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دعا یہ کہتے ہیں کہ میری کمر میں درد شروع ہو گیا حالانکہ عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کی آپ صحت اور جوانی کا اندازہ کیجئے یہ وضوہ خندق میں تو آئے ہیں خود میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کموری کی وجہ سے انہیں واپس پلٹا دیا تھا تو خندق میں آئے ہیں خندق ہوئی ہے پانچ میں اور حج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ چھے برس کے بعد تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کتنے ہوں گے بیس بائیس برس کے ہوں گے اتیس برس کے ہوں گے اس وقت تو طاقت ہوگی یقینا لڑتے رہے ہیں اللہ قرآن میں جہاز کرتے رہے ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری کمر درد کرنے لگ اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کھڑے رہے ہیں اور اللہ سے مانتے رہے ہیں اور افسوس ہے اس امت پہ آپ فرض کر لیجئے کہ بیس لاکھ آدمی حج کرتے ہیں تو دو ہزار آدمی آپ کو نہیں ملیں گے جو دعا کرتے ہیں دو چار سو مشکل سے یہ ان مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے حلال کا پیسہ خرچ کر کے آدمی چاہے اتنی تکالی افتنگیاں بھی بیراشت کرے اور حج سنت کے خلاف کر آئے تو کیا کرنے جا تھا جھک ماری رمی کریں کیارہ ذلحاج کو پہلے اس کی پہلے نماز دور کی پھر رمی کی اور رمی کے بعد بس طویل دعا اللہ سکھڑاؤ کے مانگ کر اور پھر دوسرا جمع راجو ہے اس کی رمی پھر اس کے بعد طویل دعا اتنی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑی جا سکتے کم سے کم بھی انسان کون گھنٹا تو مانگے اللہ پھر اس کے بعد تیسرے جمرے کی رمی جی جمرہ اقبائ جس کی رمی دس سلحج کو بھی کی تھی بس اس کے بعد نہیں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اس کے بعد نہیں رکھتے تھے اور تیسرے جمرے کی رمی کے بعد بابت تشیط لے جاتے تھے سنت کی اس لیے پہلے اور دوسرے جمعی کی رمی کرنے کے بعد دعا اور تیسرے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اب گیارہ ذلحج کے عامال ہیں اس کے بعد اپنی جگہ پر واپس آ جائے اور منہ کی رات یہ جو اب آگے آ رہی ہے گیارہ اور بارہ ذلحج کے درمیان اسے منہ میں گزارنا سنت ہے اور یادت کیارہ بارہ اور تیرہ یہ چار دن اللہ نے فرمایا ہے یہ دن اس لیے ہے کہ مجھے کسرت سے یاد کرو یہ گنتی کے چند دن ہیں اللہ کو خوب یاد کرو بہت یاد اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کے نام کو پڑھتا رہے کتاب اللہ کی تلاوت کرتا رہے خدا سے یہ بہت زیادہ غفلت کی بات ہے اور لوگ اس طرح کرنے لگیں اب اس کے بعد دس کو پہلی رمی کی تھی پھر گیارہ کو گیارہ کے بعد اب بارہ کی رمی آگے اور بارہ دلحج کو بھی زوال کے بعد انہی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے پہلے جمرہ اولہ کی پھر جمرہ وستہ کی اور پھر جمرہ اقوہ کی اور اسی طرح پہلے دو جمرات پر رمی کرنے کے بعد الگ الگ دونوں کے قریب تھوڑا سا فاصلے پہ ہٹ کر دعا مانگنی ہے جس اللہ نے یہی کیا اور جمرہ اقوہ پر رمی کرنے کے بعد وہاں نہیں ٹھائتنا پھر اپنی آفتاب سے پہلے پہلے مکہ مکلمہ پہنچ کر توافع زیارت کرنا ہے تو گویا جارہ ذلحج کے عمال تو یہ ہوئے کہ خطبے کا سننا زور کی نماز کے بعد اور رمی اور بارہ ذلحج کو خوب وہاں پر رش ہوتا ہے بہت تحمل سے انسان کو کام لینا چاہئے اور لوگوں کو پس ایک طرح کی جیسے کسی نے باند دیا اور جانے کی جلدی ہوتی ہے اور سینکروں کی تعداد میں لوگ چند سالوں سے تسلسل کے ساتھ ایک آت سال کا وقفہ ہوتا ہے پھر سینکروں شہید ہو جاتے ہیں پھر سینکروں یہ آخر کیا ہے یہ سب چیزیں اس ملکوں میں اپنے شہروں میں زندگیاں بغیر ترطیب کے بسر کرتے ہیں بغیر وقت کی بابندی کے بغیر لائن کے جیسے ہر جگہ عادت پڑ گئی ہے اسی طرح وہاں بھی کرتے اور بد انتظامی کا بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں لوگ اگر خود اپنی اصلاح کے اس نہیں کر سکتی لوگ جب خود نہیں چاہتے کہ وہ قانون کی پابندی کریں تو کون سا ایسا پرشتہ ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے اور سر پر جوزے مارتا رہے بارہ ذلحج کو وہاں شدید رش ہوتا ہے اور کچھ لے جاتے ہیں لوگ انسان اس گناہ میں نہ پڑھیں بارہ ذلحج کو اتمنان کے ساتھ زہر سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ کے پاس ہے زوال ہو گیا اور کافی وقت ہوتا ہے جانے دیں لوگوں حتیٰ کہ عورتوں کے اگر ساتھ ہے تو پھر تو اور شریعت نے اجازت دے دی ہے یہ نطائل آگے کو بیان ہوتے ہیں تو بارہ ذلحج کو توافظ زیارت کرنا ہے توافظ زیارت اگر نہیں کیا تھا تو پھر تو پھر مناسب یہی ہے کرنا یہی پڑے گا کہ غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جانا چاہیے کہ توافظ زیارت کر لیں اور اگر ہو گئی تاخیر اور سورج دوب گیا تو پھر ایک دم واجب آئے گا ایک قربانی کرنی پڑے گی اب توافظ زیارت اگر دس کیارہ بارہ کو کسی وقت کر لیا ہے اور منا میں آخری دن کی رمی کی ہے بارہ ذل حج کی تو غروب آفتاب سے پہلے منا کو چھوڑ دیں اچھا یہ اور اگر عورتوں کا ساتھ ہے تو غروب آفتاب کے بات چھوڑ دیں لیکن اگلے دن تیرہ ذلحج کی صبح صادق سے پہلے پہلے منا سے نکلنا ہے اگر وہاں پر صبح صادق ہو گئی تیرہ ذلحج کی صبح صادق ہو گئی اور منا سے نہیں نکلے تو اب تیروی کی رمی جو ہے اس کے ذنے ضروری ہو جائے گی واجب ہو جائے اور اگر تیروی ذلحج کی طلوع فجر سے پہلے پہلے منا سے چلے گئے تو تیروی کی رمی ساکت اور طلوع فجر ہو گئی تو اس کے بعد منا سے اگر نکلے تو بال اتفاق اس پر دم واجب ہوگا ایک قربانی کرنی پڑے گی اور افصل چیز یہ ہے کہ تیرہ ذلحج کو زوال کے بعد رمی کر کے مقام مقرمہ میں جائیں بارہ ذلحج کو ساری مناء اتم سے خالی ہو جاتی ہے بس اگر فرض کیجئے پچیس لاکھ حاجی تھے تو پچیس سو آدمی بھی واقعی نہیں رہتے لوگوں نے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے وہ تیرہ ذلحج کی رمی بھی ہے بارہ ذلحج کوئی سب چلے جاتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے تیرہ ذلحج کی رمی فرمائی تھی تو چاہیے آدمی کو یہ کہ بارہ ذلحج کو سار خیم میں میں یہ کھیڑ لیتے ہیں چیزیں لے جاتے ہیں تو جو مسجد ہے کہیں وہاں پہ انسان رکھ جائے اور مسجد میں بھی آسانی سے داخل نہیں ہونے رہتے کافلے بہت بڑے بڑے گزر جاتے ہیں پھر مغرب کے قریب جا کر کچھ آج کل انتظامی امور کی وجہ سے کچھ آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے چلا جائے اور وہاں جو مسجد ہے اس میں رکھ جائے اور تیرہ ذلحج کی رمی بھی جمہور فقہہ کے مزدیق زوال کے بات کرنی چاہیے اور اس روز زوال سے پہلے رمی کر لی تیرہ کو تو نماز ہو نہیں کہ رمی مزدیق جائز ہے باقی فتوہ اس پہ نہیں فتوہ یہ ہے کہ مقروع ہوگی اور تیرہ کی رمی بھی بہتر یہی ہے کہ زوال آفتاب کے بعد کی جائے اور وہ بھی رمی ایسے ہی کرنی ہے تیرہ ذلحج کو جیسے آپ نے گیارہ کو کی جیسے بارہ کو کی تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے گیارہ بارہ اور گیارہ بارہ پر جیسے گیتی ویسے ہی تیرہ ذلحج کی رمی ہوگی اور یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے اس رمی کا کرنا واجب ہے اور رمی کے چار دن کچھ مسائل ہو سن دیجئے رمی کے چار دن دس گیارہ بارہ اور تیرہ اور دس کو صرف جمرہ اخرہ کی رمی آپ نے کی ہے اور باقی گیارہ بارہ یہ تو ضروری ہیں واجب ہیں اور تیرہ کو بھی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو تینوں ہی جمرات کی رمی کرنی ہے گیارہ بارہ کو تینوں کی ہوگی تیرہ کو اگر رکھے تو اس میں بھی تینوں ہی کی ہوگی گیارہ کو زوال کے بعد زہر کی نماز پڑھ کے تینوں جمرات پر سات سات کم کر سب سے پہلے جمرہ اولہ جو مسجد خیف کے قریب اس کی رمی یہ تھوڑا سا انچائی پر بھی ہے اور اس کے بعد جمرے کے قریب تبلہ رخو کے دعا پہلی رمی کے بعد دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں یعنی یہ جو رمی ہے تینوں جمرات کی یہ مسلسل ہونی چاہیے دعا کے وقتے کے علاوہ درمیان میں وقتہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد جمرہ وستہ یعنی بیچ والے کی رمی کے لئے آئیں گے اور یہاں دعا ہے اللہ کا ذکر ہے تسبیح ہے لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ جتنا ہو سکے اللہ کی تاریخ کرتا رہے اللہ سے شکر ادا کرتا رہے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانے کیلئے دعا مانگتا رہے اپنی ولکی اپنی کوتاہی اپنی تکثیرات ان کی معافی مانگتا ہی رہے اور اللہ کے خاص طور پر یہ دعا مانگتا رہے کہ بندہ بننا نصیب ساب بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں بس بندہ بندہ ہی نہیں ہوتا یہی سارا مسئلہ ہے بندہ بندہ بن جائے اس سے بڑی بات کیا ہو وہی بندہ جب بندہ نہیں بنتا تو وہ اگر شہر کا حاکم ہو تو شہر کا امن ورباد ملک کا حاکم ہو تو ملک کا امن ورباد اور دنیا پہ اس کا تسللت ہو جائے تو دنیا کو ورباد کر دے اور بندہ اللہ بندہ جب بن کے رہتا ہے تو جہاں جہاں ہے امن ہے سکون ہے اکمینان ہے وہ جسے کہتے ہیں نو پرابلم بن جاتا رمی کے بعد دعا کے لیے نہیں ٹھہتنا تیسرے جمرے کی رمی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہرے تھے پھر بارویں کو بھی زوال کے بعد اسی طرح رمی جمرات ہوگی اور تیروی کو بھی زوال کے بعد اسی طرح تینوں جمرات کی رمی بارہ سلحج کو زوال کے بعد رمی کر کے منار سے مکہ مکرمہ کوئی آ جائے یہ بالکل جائز ہے کوئی کراہ نہیں لیکن اصل سنت اور افصل یہ ہے کہ تیرہ کی رمی کر کے آ اور جو شخص بھی بارویں کو رمی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ جائے گا اس پر تیرہ کی رمی واجبی نہیں بارویں تاریخ کو بارہ زوال حج کو مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا سے نکل جائیے غروب کے بعد سور جوب گیا نا بارہ کا اب آگے رات شروع ہو گئی اچھا ہے یہ رات بھی بارہ کے حکم میں بارہ کے حکم میں ہی ہے اس کی مسئلحت ابھی ارز کرتے ہیں غروب کے بعد بغیر تیروی کی رمی کے نکل جانا یہ مقروع ہے لیکن اگر خواتین کا ساتھ ہیں گھولے ہیں مریض ہیں کوئی مقروع نہیں ہے غروب ہو جائے سورج اس کے بعد بھی رمی کر کے بلا کراہ آپ مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں کیونکہ معذور ہیں اور اگر تیروی کی چلے معذوری کی بچہ سے ٹھہر گئے منامہ نہیں اور تیروی کی صبح صادق ہو جائے گی اگر منامہ تو اب تیروی کی رمی باجب ہو جائے گی اگر اس رمی کو کیے بغیر صبح صادق کے بعد نکل آئے تو دم باجب ہوگا اور گیارہ اور بارہ کو رمی کا وقت سوال کے وقت سے شروع چاہیے بہت سے لوگ گیارہ کو یا خاص طور پر بارہ کو تو بہت سے زوال سے پہلے رمی کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں اور زوال سے غروب آفتاب تک کا وقت یہ سنت ہے جسے کہ بھی یہ احادیث نے آیا نا کہ حضرت صلی اللہ نے زہر پہی اور اس کے بعد رمی کیلئے تشریف لے گئے تھے گیارہ بارہ اور تیرہ کو تو زوال سے غروب آفتاب تک وقت سنت ہے اور غروب اگر ہو جائے تو پھر صبح صادق تک بغیر عذر کے کوئی آدمی رمی کرے گا تو مکروح کام کرے گا نہ پسندیدہ کام کرے گا اگر عذر ہے مثلا عورتیں ہیں ذہنی تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ مجمع میں جائے لوگوں کے حجوم میں تو یہ سب عذر ہے ضرور بھی نہیں کہ عذر جسمانی ہوا کریں ذہنی سکون کا منتشر ہونا اور ذہن میں پرادندگی کا ہونا اور نفسیاتی مریض یہ بھی مرض کی بہت بڑی قسم ہے حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ جسمانی امراض سے زیادہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے تو عورتیں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں خواتین نہیں مجمع میں جا سکتی تو اس لیے کراہت بھی نہیں غروب کے بعد بھی رمی ہو سکتی ہے حجوم میں نہ جائے نہ لوگوں کو تکلیف دے اور نہ لوگوں کی تکلیف سہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے نہ ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے تو غروب سے صبح صادق تک کا وقت مکرو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اوزر نہیں ہے اکیلا آدمی ہے تو غروب سے پہلے رمی کر سکتا تھا سستی سے نہیں کی سوتا رہا غلط بات اور اگر گیارویں کو رمی نہیں گی اور بارویں کی صبح ہو گئی تو گیارویں کی رمی ختم ہو جائے گی اس کا وقت نکل گیا تو اب کرنا یہ ہوگا کہ پھر کیجئے گیارویں کو رمی نہیں کر سکا قربانی کے مسئلے میں پھنسا رہا یا وہ توافع زیارت کے لیے چلا گیا تھا یا کوئی بھی چیز پیش آ گئی تو اگر وقت نکل گیا تو بارویں کی رمی کے ساتھ قضا کرنی پڑے گی اس کی بھی رمی کرے گیارہ کی پہلے پھر بارہ کی کرے اور بارہ کی رمی اگر تیرہ کی صبح تک نہیں کی تو اس کا بھی وقت نکل گیا اور قضا واجب ہوگئی اور گیارہ بارہ ان دونوں دس گیارہ بلکل کسی روز بھی رمی نہیں کی سارے وقت نکل گیا تو ایک دم واجب آئے گیا اور رمی کی قضا کا وقت تیر بھی یہ غروب آفتاب تک ہے منا میں ٹھہرے بارہ کو نہیں کی گیارہ کو نہیں کی کوئی بھی حادثہ پیش آگیا اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے تو تیرہ کی غروب تک یہ وقت رہتا ہے اور غروب کے بعد تیرہ کا غروب ہوا سورج اور رمی کا وقت ختم ہو گیا اور کوئی قضا کا وقت نہیں اب کذا بھی نہیں کر سکتا سکھ دم واجب ہوگا ایک قربانی کر اور تیر بھی کی رمی کا وقت ہے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک تیرہ ذرح جب صبح صادق شروع ہوئی تو رمی کا وقت شروع ہو گیا لیکن حریفہ رحمت شروع ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمی کر سکتا ہے غروب آفتاب تک مگر خطوہ اس پہ ہے کہ اس دن بھی زوال سے پہلے کا وقت مقروع ہے اور زوال سورج کا ہو جائے تو صحیح مصمون وقت وہ زوال کے بعد کا اب یہ تیرہ ذلحج کو ٹھہر گیا صبح تادق ہو گئی تو رمی واجب ہوئی نہیں اس شخص نے رمی نہیں کی فرض کی جیے حتی سورج دوب گیا تو تیرمی کی رمی کی اب کوئی قضاء نہیں گیارہ بارہ کو رمی سنت کے وقت کے مطابق بھی نہیں کی وقت جو سنت کا تھا وہ تو گیارہ اور بارہ کو زوہر سے مغرب تک تھا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے بعد کوئی عذر ہے اگر عذر نہیں ہے تو پھر تو حرج ہے سنت کے اطلاب کرنا مگر معذور ہے اس نے رمی کی نہیں ہے نہ گیارہ کو کی نہ بارہ کو کی سنت کے وقت مطابق تو پھر وہ غروب کے بعد جو رات آ رہی ہے اس کو بھی رمی کر سکتا ہے کیونکہ حج کے عجیام میں جو بعد والی رات ہے اس میں پہلے دن کا حکم ہوگا مثلا دس دل حج ہے تو اب اس کے بعد جو رات آئے گی اس میں دس والے حقامات ہوں گے گیارہ دل حج ہے گیارہ کے بعد جو رات آگے آ رہی ہے غروب کے وقت مقروع وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر اس رات کو رمی کرے گا تو گیارہ کے دن کی رمی شمار ہوگی معذور ہے تو پھر قرآت بھی نہیں اور اگر معذور نہیں ہے پھر مقروع اور کوئی شخص ان تاریخوں سے پہلی رات میں دن کی رمی کر لے مثلا ابھی بارہ ذل حج کی صبح صادق ہوئی نہیں اور اس سے پہلے گیارہ کا دن تھا پھر گیارہ کی رات تھی پھر بارہ کی صبح بارہ بارہ کی صبح صادق ہوئی نہیں اور اس نے سوچا کہ گیارہ تو گزر گئی رمی کر لی اب گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات ہے تو بارہ زلحج کی رمی ابھی میں رات کوئی کر لوں تو یہ رمی بلکل نہیں ہوگی اور تیرہ زلحج کی جو رمی ہے دس غروب آفت تیرہ کے بعد اب جو رات آ رہی ہے یہ چودہ کی رات اور گیارہ بارہ اور تیرہ تینوں دن جو رمی کرنی ہے یہ جمرات کی رمی ترتیب کے مطابق کرنا مسئول ہے یعنی پہلے جمرہ اقبہ پھر وسطہ پھر اخر سب سے پہلا جمرہ پھر وسطہ پھر اقبہ یا اخرہ جسے کہتے ہیں آخری جس کی رمی آپ نے دس سل حج کو اکیلے کی کی تیسرا آخر پہ آئی فرض کیجئے اگر جمرہ وسطہ یا اخرہ کی رمی کسی نے پہلے کر لی ترتیب بنل دی پہلے جمرہ اولہ پہ آنا چیز تھا اس کی جمرہ وسطہ پہ چلا گیا ہو جاتا ہے کہ جمرہ اخرہ سے اس نے شروع کر دیا تین دو ایک ایسے ترتیب کر لی یا دو تین ایک کی ترتیب کر لی ایک دو تین جو ترتیب تھی تو تو فقہ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ رمی کریں جب پہلے کی رمی سے فارغ ہو جائے تو پھر دوسرے یا جس کی سب سے پہلے کر دی تھی ان کی رمی دوبارہ ہو اس نے ترتیب کے مطابق تو دی ترتیب تو یہ کر لیا کہ دوسرے کی رمی کی پھر تیسرے کی پھر پہلے پہ آگیا تو پہلے کی رمی جب کر چکتا ہے تو پھر اسے سنجھانا چکے کہ بھائی اب پہلے کی مثلا ایک جمرہ اولا کی رمی کر لی پھر چائے پینے چلے گئے کھانا کھانے چلے گئے گپیں تاش کھیلنا ریڈیو سننا یہ سب حرکتیں وہاں کرتے ہیں اور انسان خاموشی سے اگر نگاہیں کھول کے دیکھتا رہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی کون سی حد ہے جو اس عمت میں پھلان نہیں لی اور پھر بھی انہیں زوم ہے کہ یہ بیت المقدس لے لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور خلاف زندہ ہو جائے گی اپنے عامال اور کرتوط ان کے ایسے ہیں کہ عرفات کے میدان میں بیٹھ کے گانے سن دے ہوتی ہیں اور تاش کر رہی رمی میں پید اور پید کر مارنی چاہیے تاخیر درمیان میں فاصلہ سوائے دعا کے اور کسی چیز کا نہیں ایک جمرے کی رمی کے بعد دوسرے جمرے کی رمی دوسرے کے بعد تیسرے کی رمی حرام حرام سے کرتا رہے دعا کے علاوہ کسی چیز کی تاخیر نہ اور کوئی خاص حالت اور حیرت شرق نہیں یہ جتنی چیزیں بتائیں ہیں سنت کے مطابق ہیں فرق کی کوئی جبلہ رخ نہیں کھڑا تھا یا اس طرح نہیں کھڑا تھا تو کوئی رج نہیں ہے رمی ہو جائے گی اور بغیر کراہ کی ہو جائے گی اور کنکر کا پھینک نہ ضروری ہے کوئی بہت قریب پہنچ گیا اور اس نے جا کر پنکر رکھ دیا تو یہ رمی نہیں اور ذرا سا بھی پھینکنے جیسا ہو جائے کوئی ڈال دے جائے تو سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکرو ہو جائے گا مگر رمی ہو جائے لیکن بالکل ہی رکھتے جا کے یہ ٹھیک اور ہاتھ سے رمی کرنی شایئے بعض لوگوں کو وہاں دیکھا جیسے ایڈونچر ہوتے ہیں جیسے تفریح کے لئے آئے ہیں اور غلیل لے کر اس سے رمی کرتے ہیں کہ بعض حضرات کو دیکھا یا پوچھتے ہیں مسئلہ کہ اگر دور کھڑے ہو کے ایسے رمی کر لیں تو یہ رمی ہوگی کم کر جو پھینکنا ہے وہ آدمی اپنے فیل سے پھینکے یعنی اپنے پاس سے حرکت دے ہاتھ کو تاکہ وہ جاتا بستہ لگے کبھی کبھی کم کر درمیان میں کسی آدمی پر پڑ جاتا ہے تو احتیاط اسی میں آئے کہ آدمی ایک کم کر اور لے اور اسے پھینکے اگر کم کر وہاں ہونے چاہیے اپنے پاس اگر نہیں ہے تو اٹھا لیا تو کراہ کے ساتھ مگر رمی ہو جائی اور ساتوں کم کر الگ لگ پھینک نہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے بہت سے لوگ سات کم کر ہاتھ میں پکڑ کے ایک ہی بار پھینک دیتے ہیں اور بھاگتے ہیں پھر تو یہ سات کم کر ایک ہی بار پھینک نی کا مطلب یہ یہ رمی میں ایک شمار ہوگا اور رمی نہیں ہوگی تو ایک ایک کم کر کر کے مارنا چاہیے اور جو شخص بھی نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر وہ رمی خود کرے گا اس کی نیابت چائز نہیں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ دیجئے کوئی عورت اور مرد جو کھڑے ہوکے نماز پڑھ سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی اس کی طرف سے جا کر رمی نہیں کرے گا تو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے خود بھی گناہ دار ہوگا اور اس کی تو رمی ہوگی نہیں اس پر دم واضح پائے گا یہ بہت زیادہ ہوتا ہی ہے اس مسئلے میں اور سینک روں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی طرف سے رمی کر رہے ہوتے ہیں بھی کیوں دوسرے کی طرف سے رمی کر رہے ہو جی اس کیے کہ وہ بیمار ہے کیا بیمار ہی سردرد کھڑے ہو کے نماز وہ پڑھتا ہے پڑھتا جب کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے پھر کوئی عذر نہیں ہے یاد رکھئے اپنی رمی کیجئے خود اور کسی کی رمی کی نیاب نہ کیجئے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیچارے کوئی اتنی معذوری ہوگئی باغل ہو جائے بچہ ہے چھوٹا اس کی طرف سے تو رمی کرنے میں پہلے اپنی طرف سے رمی کرے کم کر مارے کہ اس کے بعد اس کی طرف سے سب سے پہلے اپنی طرف سے اور سب سے اچھی صورت تو یہ ہے کہ اولا وسطہ اور اقباط تینوں جمرات کی رمی مکمل طور اپنی درستے کر لے اور پھر دوبارہ اسی ترقیب کو شروع کرے جس کی نیابت کے لیے وہ کنکر اٹھائے جس کی نیابت میں معذور کی آرہا ہے سب سے اچھی چیز یہی اور ویسے اگر فرض کیجئے کوئی آدمی ایک مرتبہ اپنی رمی کرتا ہے اپنی طرف سے پتھر پھینکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس معذور کی طرف سے تو سات اپنے اور پھر سات اس کے پھینکے گا یہ چیز چائز ہے اگر چھکرار کے ساتھ اور لیکن یہ کرنا کہ ایک کم کر اس کی طرف سے ایک کم کر اپنی طرف سے تو یہ کھیل تماشی کی چیزیں ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے قدر ان تمام چیزوں کا جنہیں دیکھ کہ اللہ یاد آتے ہیں بہت ضروری ہے پتھر ہے مٹی کی ڈلی ہے اسی طرح پہاڑ کی کوئی چیز ہے یہ سب چیزیں ان سے رمی کی جا سکتی ہے اور پتھر سے رمی کرنا یہ سب سے اکثر اور اکثر پتھر مارنے چاہیے یعنی چار کنکریاں ماریں اور تین چھوڑ دیں تو پھر صدقہ کرنا ضروری ہے فقہہ نے اس کی تفصیل لکھ چار یا چار سے زیادہ چھوڑ دیں چار کنکر چھوڑ دیں تو پھر دم واجب آئے گا یہ سمجھا جائے کہ اس نے رمی کی نہیں تو جو سات کنکر مکتی ملے کے ایک بار سنگ دیتے ہیں یہ تو ایک واج چھے اس کے ذمہ باقی تھے نتیجہ یہ فتوہ یہ دیا جائے گا کہ اس کے ذمہ دم واجب آئی گا اور عورت اور مرد کے لیے رمی کے افکامات برابر ہیں البتہ عورت کو رات میں رمی کرنا افضل ہے اور ایسی وہ برز جن کے ساتھ خواتین ہوں وہ خواتین کی وجہ سے رات ہو جائیں گے تو کوئی کراہ ان کے لیے بھی نہیں اس لیے یہ رمی کے مسائل ہیں دس دیارہ بارہ اور تیرہ کی رمی کے ان کو غورت سننا چاہیے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے کچھ مسائل اور نہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کے نشست میں آپ سے حجز کیے جائیں گے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکات